سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے پینشن کے حوالے سے پینشن کے قانون میں کچھ چینجنز کی جا رہی ہیں اس کے لیے کچھ تازہ ترین انفرمیشن ہے جو آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک انٹرنل ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ چینجنز ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹیکل لننگ ہاؤس میں ہوں فائی محبوب واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر پینشن کے حوالے سے ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس سے پہلے بھی آپ سے کچھ انفرمیشن شیئر کی گئی تھی کچھ ٹائم پہلے جو فنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک اسمبلی کے اندر کچھ سپیچ دی کچھ آئیڈیے دیئے کہ پینشن کے حوالے سے کچھ چینجنز لانی چاہیے تو اب تقریباً وہ جو چینجنز ہیں وہ رڈی ہو چکی ہیں وہ ان کے ڈاکومنٹ بن چکے ہیں انٹرنل جو انفرمیشن ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں اپروول پروسس پہ ہو سکتا ہے ایک دو ماہ تک اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ ایک ڈاکومنٹ میں نے آپ کے سامنے شو کیا ہے جو ایک انٹرنل ڈاکومنٹ ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم جو پینشن میں میجر چیزیں ہیں جو چینجنز ہو رہی ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کیلکولیشن آف گراس پینشن دیکھیں جب بھی کوئی گورنمنٹ ایمپلوئی ریٹائر ہوتا ہے سکتی تیس پینتی سال کی سروس کے بعد جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی بینیفٹ ہے کہ ان کی پینشن اچھی لگنی چاہیے اب یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلوئیز شیل بھی انٹائٹل ٹو گراس پینشن بیس ہون دہ سیمٹی پرسنٹ آف ایوریج پینشنیبل پینشنیبل ایوریج داؤن دیورنگ دا لاسٹ تھرٹی سکس منت اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر لیٹسے آپ ریٹائر ہو رہے ہیں دسمبر میں یعنی کہ دسمبر تیس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے تین سال یعنی کہ سب پہلے کے آئے گا کتیس دسمبر بائیس ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا کتیس دسمبر اکیس اور پھر آئے گا کتیس دسمبر بیس ان تین سالوں کا یعنی کہ تھرٹی سکس منت کا ایوریج لیا جائے گا تو یہاں پہ فور اگزمپل آپ کی سیلری ہے لٹسے پچاس ہزار روپیا ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ فور اگزمپل سیلری تھی آپ کی تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ تو انکریمنٹ لگا اینول تو یہاں پہ لٹسے ہوگی فورٹی تھاؤزنڈ اور یہاں پہ آکے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیلری ہوگی فورٹی فائیو تھاؤزنڈ اور تیس پہ آکے ہوگی سیلری ففٹی تھاؤزنڈ تو پہلے یہ رول تھا جو لٹس سیلری ہے آخری سیلری ہے اس کے اوپر پینشن اپلائی ہوتی تھی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو بھی جمع کریں اس کو بھی جمع کریں اور اس کو ڈوائیڈر بائی تھری کریں اس کے ایوریج لیں جو کہ پچاس ہزار سے کم بھی نکلے گا اس کے اوپر آپ کی پینشن اپلائی ہوگی جس کا مطلب پہلا انقصان تو سرکاری ملازمین کو پینشن لگتے ہی ہوگا جو کہ ہر مہینے فور ایکزمپل آپ کو پچاس ملنا ہے اور یہاں پہ لٹسے آپ کو پنتالیس ملے گا تو آپ کو ایک سال کا سکٹی تھاؤزنڈ کا لاؤس ہوگا کیونکہ پانچ ہزار آپ کو کم ملے گا اور جب تک آپ کو پینشن ملے گی ہر مہینے پانچ ہزار پر آپ کو کم ملے گا تو مطلب یہ ہے کہ پینشن کیلکولیشن کا گروس پینشن اپلائی کرنے کا جو لوجک ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا اس قانون کے اندر جو کہ اس نوٹیفکیشن کے اندر جو انٹرنل ایک نوٹیفکیشن ہے بیسیکلی اس کے اندر لکھا بھی ہوئے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ اگست کے اندر آیا ہے اور یہ اس کا ڈاکومنٹ نمبر بھی یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے ارلی ریٹائرمنٹ اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ ایمپلائیز کسی بھی پرپس کے لیے ارلی ریٹائرمنٹ لیتے تھے تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر فار اگزمپل کوئی ارلی ریٹائرمنٹ لیتا ہے فار اگزمپل ایج ہے یعنی کہ سکسٹی ایئرز پہ جا کے آپ نے ریٹائر ہونا ہے اور آپ ریٹائر ہو جائیں گے پچاس سال کی عمر میں تو دونوں کا ڈیفرنس ہے دس سال مطلب آپ دس سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں تو جتنے سال آپ پہلے ریٹائر ہوں گے ہر سال تین پرسنٹ آپ کی جو پنشن ہے وہ ڈیڈیکٹ ہوتی جائے گی مطلب دس سالوں کے بعد تیس پرسنٹ آپ کی پنشن کم ہو جائے گی لیٹسے یہاں پہ آپ کی پنشن لگی ہے ایک لاکھ رویہ تو بجائے بڑھنے کے یہ پنشن ساٹھ سال تک جاتے ہوئے یعنی کہ دس سال کا جو ڈیفرنس ہے وہاں پہ جاتے ہوئے یہ پنشن سیمٹی تھاؤزنڈ ہو جائے گی اس ڈاکومنٹ کے اوپر جو لکھا ہوگا ہے وہ بڑھنے کے حوالے سے ہے اس کو اگر ہم پڑھ لیں اینی گورنمنٹ ایمپلوئی می اوپٹ فار ارلی ریٹائرمنٹ آفٹر پوٹنگ ان ٹونٹی فائی پچی سال کے بعد وہ ریٹائر لے سکتے ہیں ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو اگزمپل دی ہے تھری پرسنڈ کی جو پنلٹی ہے وہ ہر سال اپلائی ہوگی تیل جب تک اس نے ریٹائر ہونا ہے مطلب آپ نے تیس سال کی سرفیس کے بعد ریٹائر ہونا ہے پچیس پر ریٹائر ہو رہے ہیں تو ہر سال پانچ سال جو ریمیننگ گیا ہے وہ تین پرسنڈ کے سافت سے آپ کی پنشن کم ہو جائے گی وہ یہ کہتے ہیں آپ ریٹائرمنٹ لازمی لیں لیکن پنلٹی بھی دیں جرمانہ بھی دیں یہ بھی ایک نیا قانون آگیا ہے جو فالو کرنا ہے ہم نے اگر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے جی فیوچر انکریز ان پنشن اب یہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہاں پہ مزید آپ کو نقصان ہونے والا ہے یہاں پہ اگر فور اگزمپل آپ ریٹائر ہوتے ہیں اور آپ کی پنشن لگتی ہے پچاس ہزار یہ ہے پہلا سال یعنی کہ فرسٹ یئر ہے جب آپ ریٹائر ہوئیں تو اگلے سال جا کے آپ کو ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ نے دس پرسنٹ کا انکریمنٹ دے دیا اور آپ کی جو پنشن ہے وہ ہو گئی ففٹی فائف تھاؤزنٹ ٹھیک ہے اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگلے سال جب انکریمنٹ لگنا ہے تو ففٹی فائف تھاؤزنٹ کے اوپر فور اگزمپل انکریمنٹ لگنا تھا تو یہاں پہ ہماری نئی پنشن بننی تھی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انکریمنٹ ہے نا دس پرسنٹ یہ ہر سال جو اکیومیلیٹڈ پنشن ہے مطلب پچھلا انکریمنٹ ایڈ کرنے کے بعد پہلے اپلائے ہوتا تھا اب یہ ایسے نہیں ہوگا یہ ہمیشہ اریجنل جو پنشن کی اماؤنٹ ہے اس کو اوپر اپلائے ہوگا مطلب پچپنزار کے اوپر جو ٹین پرسنٹ ہے وہ بنے گا پچپن سو لیکن آپ کو انکریمنٹ صرف پانچ ہزار رپے ہی ملے گا جو کہ پہلی سیلی کے اوپر جو کہ پہلی سیلی کے اوپر اپلائے ہوگا تو یہ بھی آپ کو فردر لوس ہوگیا اگر دس سال کے بعد فرکزمپل آپ کی پنشن ستر ہزار رپے ہوتی ہے تو وہاں پہ انکریمنٹ دس پرسنٹ لگے تو جو ابھی لگ رہا ہے وہ سات ہزار لگنا چاہیے لیکن دس سال کے بعد بھی آپ کو انکریمنٹ یہی ملے گا پہلی سیلی کے اوپر یعنی کہ جتنی پرسنٹ بڑے گی اتنی ہی مہنڈ آپ کو ہر سال ملتی جائے گی تو یہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو انکریمنٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا تو یہ دوسرا سرکاری منازمین کے لیے امینڈمنٹ ہے دوسرا اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ فیملی پینشن کے حوالے سے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بعد میں جو ان کی فیملیز ہے اگر فارکزیمپل ہسپنڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو وائف ہے بچے ہیں ان کو دس سال تک رکھسک کر دیا گیا پہلے تو ملتی تھی پینشن لیکن اب یہ ہے کہ صرف دس سال تک پینشن ملے گی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شہدہ کی فیملی ہے تو اگر کوئی شہید ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی فیملی ہے ان کے لیے بیس سال کا روح رکھا گیا ہے اور ایک اچھی چیز یہ کی گئی ہے کہ اگر ڈیسیبل کوئی بچے ہیں مطلب جو مزور بچے ہیں سپیشل چلڈرن ہیں تو ان کی لائف تک جو پینشن ہے وہ دی جائے گی تو یہ ایک بڑی جو چینجنگز ہے وہ فیملی پینشن کے والے سے ہے کہ دس سال تک رسک کر دیا گیا اگر کسی کی خدانہ خاصہ اسپنڈ کی دیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد وائف کو صرف دس سال تک پینشن ملے گی اگر کوئی شہدہ یعنی کہ شہید کی بچے ہیں بیوی ہیں تو ان کو بیس سال تک ملے گی اگر کوئی سپیشل چلڈرنز ہیں تو ان کو ان کی زندگی تک جو پینشن ہے وہ رسیب ہوگی یہ گورنمنٹ کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو پہلے دو پوائنٹ ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ابھی جو رول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ کچھ چینجنگز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ایک یا دو مات ایک امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں تو یہ انٹرنل کچھ انفرمیشن تھی کچھ ڈاکومنٹ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس سے ریلیمنٹ کو یہ آپ کا کوئیشن وہاں منشن کریں اس کو پر ہم ڈسکیشن کرتے ہیں تاکہ جو لنننگ کا پروسس ہے کنٹینو رہے تینکیو اریمال جزاک اللہ